مراقہ اشارت فرماتے ہیں من صلی اللہ علیہ بابا فتح اللہ لہو بابا من العافیہ مراقہ فرماتے ہیں جس شخص نے حضور علیہ السلام پر ذات اقتصبت محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود پڑا ہے خدا اس کے لئے ایک رحمت کا دروادہ کھول دیتا ہے درود و سلام پڑھنے کا بہت مقام ہے اور بالخصوص ان راتوں کے اندر امام شرف الدین بسیری علی رحمہ یہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے قصیدہ بردہ شریف تحریر فرمایا ہے مولا یسلی وسلم دائمن ابدا علا حبیبی کا خیر خلق کل لہیمی یہ صاحب قصیدہ بردہ شریف ہیں امام شرف الدین بسیری فرماتی ہیں کہ میں بادشاہوں کے قصائد لکھا کرتا تھا ان کی شان کو مبیان کیا کرتا تھا شرف الدین بسیری علی رحمہ فرماتے ہیں کہ ایک دن عز رہے سفر دورانے سفر ایک شخص مجھ سے ملاقات کرتا ہے اور اس نے کہا بسیری کبھی حضور کی نات بھی لکھی ہے امام شرف الدین بسیری فرماتے ہیں میں نے آج تک حضور کی کبھی نات نہیں لکھی امام شرف الدین بسیری فرماتے ہیں کہ بادشاہوں کے پاس جا کر کہ ان کو جب میں ان کی قصائد ان کی جو ہے وہ تعریف سناتا وہ خوش ہو کے مجھے نواز دے انام و اکرام دیتے امام شرف الدین بسیری فرماتے ہیں کہ اس اللہ کے بندے نے مجھے کہا کہ کبھی حضور کا قصیدہ بھی لکھ کر دیکھو حضور کی نات بھی لکھ کر دیکھو اس کا لطف کتنا آتا ہے امام شرف الدین بسیری فرماتے ہیں اسی دن سے میرے دل کے اندر یہ بات جو ہے وہ تھاٹھے مارنے لگی کہ کبھی موقع ملا تو میں حضور کی نات بھی لکھوں گا آقا علیہ السلام کی مدھا سرائی بھی کروں گا امام شرف الدین بسیری فرماتے ہیں کہ میرے جسم کے اوپر ایسا عارضہ لاحق ہوا کہ ایک حصہ جو ہے وہ اپاہج ہو جاتا ہے حرکت نہیں کرتا فالج کا مرز پڑ جاتا ہے امام شرف الدین بسیری علی رحمہ فرماتے ہیں کہ ایک دن جب ایسا قفیت تاری ہوئی کہ کئی دن بیٹھ جانے کے بعد جن کی میں تعریفیں کیا کرتا تھا کوئی میری تیمارداری کے لیے نہ آیا ہر شخص جو ہے وہ چلتے پھر دے کا یار اور دوست ہوتا ہے جب انسان کے اوپر مشکل وقت آ رہے تو اپنے بھی ساتھ چھوڑ جاتے ہیں لیکن یاد رکھئے گا جس وقت کوئی سہارا نے نہ بنتا مدینہ کے تاجدار اس وقت بھی اپنے امتی کے دامن اور اس کے بازو قتام لیتے ہیں امام شرف الدین بسیری فرماتے ہیں کہ میں بادشاہوں کی قصیدیں لکھتا رہا کوئی میرا قصیدہ اور میری فریاد کو نہ پہنچا آپ فرماتے ہیں میں نے کلم اٹھائی تو پھر لکھا خیری خلقی کل ہی می جب حضور کی بارگاہ میں میں نے کسیدہ لکھ دیا فرمائے ایک رات میں پڑھتے پڑھتے سو رہا تھا جب میری نگاہیں بند ہوتی ہیں تو مدینہ کے تاجدار تشریف لے آتے ہیں آقا علیہ السلام تو اسلام میرے گھر تشریف لائے اور کبھی کبھی رات کو یہ کہتے ہو بھر سویا کریں یقین ہیں آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں یقین ہیں آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغہ یہ اپنا وظیفہ بنا لیں حضرت غوث پاک شیخ عبدالقادر جیرانی علی رحمہ آپ کے ملفوظات میں یہ بات موجود ہے آپ ایک دن جو ہے آپ نے دعوت دی گئی ایک بہت بڑی محفل پر مدعو کیا جاتے ہیں آپ وہاں جاتے ہیں اور وہاں پر عمراء کو مدعو کیا گیا تھا لیکن یاد رکھئے گا آقا علیہ السلام صرف امیروں کے تھوڑے ہیں میرے آقا علیہ السلام آپ اپنے دل کے اندر غریبوں کا بھی درد رکھنے والے ہیں حضور جو ہے غریبوں کا مدعوہ بن کے آئے ہیں آقا علیہ السلام کی غلام غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جو ہے مدعو کیا جاتے ہیں اس کے گھر جو ہے آپ جا کر کے جو ہے ان کے گھر جب خطاب کرتے ہیں خطاب سے فارغ ہونے کے بعد آپ سیدھا ایک غریب ختون کی چوکٹ پر چلے جاتے ہیں اور اس نے پوچھا کہ آپ غوث پاک ہیں فرمایا ہاں مجھے جو ہے عبدالقادر کہا جاتا ہے فرمایا کہ میں آپ کا جو ہے وہ خطاب سننے کی غر سے گئی تو تھی لیکن مجھے نکالا وہاں سے اس نیت سے گیا تھا کہ میرے پھٹے پرانے کپڑے تھے میرا لباس اچھا نہیں تھا میرے جو ہے بال پرہ گندے تھے میری جو ظاہری شکل و صورت تھی وہ درست نہیں تھی مجھے مجلس میں بیٹھنے سے جو ہے وہ انقار کر دیا گیا غوث پاک فرماتے ہیں تو میں تیرے پاس پتے کیوں آیا ہوں عرض کی حضور کیوں آئے ہیں فرمایا کہ تیرا کون سا عمل ہے کہ جس عمل کو حضور نے پسند کیا ہے عرض کی حضور میرا بس اتنا عمل ہے کہ جب ہمیں نکالا گیا تو میں نے بیٹی سے کہا تھا بیٹی یہ کون سی بات ہے حضور صرف امیروں کے تھوڑے ہیں آقا تو غریبوں کے بھی مدھاوہ ہے نا فرمایا کہ بیٹی وضو کرتے ہیں رات کی طریقی کے اندر قرآن کے پندرہ باروں کہ دلاوت میں کروں گی اور پندرہ کی دلاوت آپ کرو گی بیٹی بیٹھ کر پورا قرآن جب ہم اختتام کرتے ہیں تو فرمایا ہمارے گھروں سے گھر سے خوشبو اٹھنے لگی غوث پاک فرماتے ہیں تجھے نہیں پتا وہ خوشبو کس کی ہے عرض کی ہم نہیں جانتے فرمایا کہ جو مقام اس محفر کو حاصل نہیں ہوا تھا وہ رب کائنات نے مقام تمہارے گھر کو بکشا ہوا ہے تو یہ کبھی یہ مت سوچا کریں کہ جس نے جو ہے وہ بہت زیادہ پیسے لگا کر کے اپنے گھر کے اندر محفل سجائی ہے حضور فقط اس کو دیکھتے ہیں ایسی بات ہرگز نہیں ہے آپ دل کے اندر کبھی تھوڑے سے چنے لے کر بھی حضور کا ملاد پڑھ کے دیکھیں اگر آقا علیہ السلام شیخ عبدالحق محدد سے دینوی کے وہ بھنے ہوئے چنوں کو دیکھ سکتے ہیں تو حضور ہمارے دل کو بھی دیکھ رہے ہیں حضور ہماری محبت کو بھی دیکھنے والے ہیں امام شرف الدین بسیری فرماتے ہیں رات کو میں نے آقا علیہ السلام کا قصیدہ جب میں پڑھتے پڑھتے سوتا ہوں حضور کی جلوہ گری ہوتی ہے میرا آقا علیہ السلام نے آ کر کے فرمایا آقا فرماتے ہیں شرف الدین اٹھو ہمارا قصیدہ سناو عرض کی حضور آپ کا کیسے آنا ہوا ساری زندگی میں نے بادشاہوں کی تعریفیں کی ہیں بادشاہوں کی جو ہے نقمات گائے ہیں اور آج کوئی شخص میری تیمارداری کے لیے نہ آیا میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا یہی تو بتانا چاہتا ہوں میرا آقا فرماتے ہیں کہ یہی تو تجھے پیغام دینا چاہتا ہوں اور یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ساری زندگی بادشاہوں کی قصیدے اور ان کے نقمات بڑھتے رہو وہ تو دنیا کے اندر تیمارداری کے لیے نہیں آتے اور میرا آقا فرماتے ہیں جو میری محبت کا دم برنے والا ہے دنیا کیا چیز ہے قبر کے اندر بھی اس کا میں کبھی دامن نہیں چھوڑوں گا اس کا ہاتھ میں کبھی نہیں چھوڑوں گا تو حضرت عزیز وقار آقا علیہ السلام کی محبت کا دم برنے والا بندہ کبھی جو ہے وہ دنیا کے اندر کیا آخرت کے اندر بھی جو ہے وہ کبھی بے سہارا نہیں ہوگا آقا علیہ السلام کا اس کو سہارا نصیب ہوگا تو حضرت میں ارز کر رہا تھا امام شرف الدین بسیری فرماتے ہیں میں نے حضور کو قصیدہ سنایا آقا علیہ السلام نے جب قصیدہ سنا تو حضور خوش ہو کر فرماتے ہیں خدا تجھے شفا عطا کرے امام شرف الدین بسیری کے تائے ہاتھ کی اوپر آقا علیہ السلام اپنا دست شفقت بھیتے ہیں حضور نے جب مبارک ہاتھ پھیرا امام شرف الدین بسیری فرماتے ہیں کہ میں چال نہیں سکتا تھا صبح میں کھڑے ہو کر فجر کی نماز کے لیے مسجد میں جاتا ہوں یاد رکھئے گا جس پر خدا کرم کرتے ہیں اس کو جنت وہ جو ہے اس کو مسجد کا راہی بنا دیتا ہے فرمائے میں سیدھا مسجد میں پہنچتا ہوں اور پہنچ کر کے میں نے نماز پڑی لوگ کہتے ہیں شرف الدین تو تو بیمار تھا فرمائے کہ آج میرے پاس وہ طبیب آیا ہے جس کے سامنے جس کے دل کی اوپر وہ ہاتھ رکھ دیتا ہے خدا اس کی ساری بیماریوں کو دور فرما دیتا ہے فرمائے بیماری نہیں رہی خدا نے مجھے شفا بخشی ہے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام امام شرف الدین بوسیری علی رحمہ آپ جب ہیں آز رہے سفر ایک بندہ ملتے ہیں ان کا نام شیخ ابو رجا ہے فرماتے ہیں شرف الدین وہ قصیدہ سناو نا جو حضور کو سنایا تھا آپ نے فرمایا کہ وہ آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ وہ قصیدہ میں نے لکھا ہے امام شرف الدین بوسیری فرماتے ہیں شیخ فرماتے ہیں فرمانے لگے کیا تو جانتا ہے کہ فقط تو ہی حضور سے پیار کرتا ہے فرمایا کہ جس نے مدینہ کے تاجدار کا قلمہ پڑا ہوا ہے اس کے من کے اندر محبت مصطفیٰ موجود ہوتی ہے وہ حضور سے پیار کرنے والا ہے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کے سینے سے کبھی نہیں نکلتی آج دیکھیں نا چالیس برس کی بیٹھ جانے کے بعد بھی زمانہ محدی سے حیبت پوری کا نام لیتا ہوا آئے گا سمندر کا سمندر تھانٹے مارتا ہوا حضور قبل عالم کی جو ہے وہ درگاہ کی طرف آئے گا اور پورا زمانہ ایسا لگے گا کہ جیسے پوری کا پورا جو عالم اسلام ہے وہ سرزمینِ حیبت پور شریف کی طرف امٹ پڑا ہے سارے کے سارے لوگ جو ہیں ان ٹوٹے پوٹے راہوں کے اندر اور گردلودہ سڑکوں کے اندر بھی جو ہیں لوگ یہ نہیں دیکھیں گے کہ سڑک کیسی ہے لوگ یہ ہی دیکھیں گے وہ سامنے دیکھو وہ حضور قبل عالم کا دربار نظر آ رہا ہے وہ حضور قبل عالم کا دربار نظر آ رہا ہے اور وہ کہتے کہ آئیں گے کہ جتھوں دی پیر میرا لنگ جاوے جتھوں دی پیر میرا لنگ جاوے اور راماوی حمد پکار دیا تاجدارِ ختمِ نبوت تاجدارِ ختمِ نبوت تاجدارِ ختمِ نبوت فیضانِ یاقوبی فیضانِ یاقوبی فیضانِ یاقوبی آستہ نالیہ حیبت پور شریف و آخر دعوان آنے تاجدارِ ختمِ نبوت